جو ابھی نہ تقلیف فرمائے گا جو ابھی نہ تقلیف فرمائے گا فرمائے گا تو بس ہاتھ تو بلتے ہی رہے گا بھائی کیا شیر دکھایا ہے بہ 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 شیر کی تو سیر دکھایا ہے بہ 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 نگاہوں سے چھپ کر کہا جائیے گا نگاہوں سے چھپ کر کہا جائیے گا جہاں جائیے گا ہمیں پارے گا جہاں جائیے گا ہمیں پارے گا نہیں کھیلنا سے جنو کی حقیقت سمجھ لیجئے گا تو سمجھائیے گا ستم ایش میں آپ آسان سمجھیں ستم ایش میں آپ آسان سمجھیں آسان سمجھیں تڑپ جائیے گا جو تڑپائیے گا بھلانا ہمارا مبارک مبارک بھلانا ہمارا مبارک مبارک بھلانا ہمارا مبارک 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 مذر شرت یہ ہے نیا مذر شرت یہ ہے نیا داری گا ہمیں جب نہ ہوں گے تو کیا رہا 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 ہے با 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 میرا جب برا حال سن پائے گا میرا جب برا حال سن پائے گا ست پائے گا پھراما پھراما چلے آئیے گا پھراما پھراما چلے آئیے گا اور گزل کا مکتاب پیش کرتی ہوں سمات کر رہے ہیں جنو کی جگر کوئی حد بھی ہے آخر جنو کی جگر کوئی حد بھی ہے آخر جنو کی جگر کوئی حد بھی ہے آخر حد بھی ہے آخر کہاں تک کسی پر ستم بھائے گا کہاں تک کسی پر ستم بھائے گا جو اب دین تکلیف فرمائے گا باہ 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 کہ دنیا نے بہت کرتی کر لی لیکن ٹائم مشین اب تک صرف ایک تصبر ہے اگر وہ ٹائم مشین بن گئی ہوتی تو ہم اس میں بیٹھ کے دیکھتے کہ جس مشاعرے میں جگر صاحب نے یہ غضل پڑھی تھی وہ صرف رئیس المتحضلین ہی نہیں تھے بلکہ وہ سلطان المترنمین بھی تھے کاش ہم اس دور میں پہنچ سکتے تو آج یہ فیصلہ کرتے کہ جگر صاحب نے یہ غضل اچھی پڑھی تھی کہ یہ بچی نے اچھی پڑھا ہے اب کچھ مہمانوں کی گلپوشی کا ہاں ورنہ دیر تک رکھے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ سکھن کے پھول تو ہیں نہیں کہ کبھی نہ مر جائیں سو سال بعد بھی وہ لید اکنی تازہ ہیں سمجھ لیجئے گا تو سمجھائیے گا میں یہ آرستہ میں چاہتا ہوں کہ آج کی تقریب جو ہم نے سکول کے طلبہ کے ساتھ ملطق کی ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے یہ دور حاضر کی جسے لوگ مہڈا نیز کہتے ہیں آج لوگ اپنے ماضی کو اپنے اسلاح کو اپنی تحضیب کو اپنے کلچر کو فرابوش کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اردو جیسی شیلی زبان کو بھی فراموش کرتے دار ہیں ہمارا مقصد یہ تھا اس پروگرام کے نقاط کا کہ ہم دور حاضر کے بچوں کو نوجوانوں کو اور ساتھ ساتھ بزرگوں کو بھی ماضی کی طرف لے چلیں اسی لئے ہم نے پروگرام کا عنوان رکھا ہے آہ 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 چلیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم پھر اسی تیزیب کو اپنا لیں اسی کلچر کو اپنا لیں اسی میاری ہوتو زبان کو کلاسیکی ہوتو زبان کو اپنا لیں جو ہندھا ہوتوستانی کی شان ہوا کرتی تھی یہ پروگرام دینا چاہتے ہیں ہم اس پروگرام کے ذریعے اور یہ پروگرام ہم ان بچوں کے ذریعے آپ پر پہنچانا چاہتے ہیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات سامین یہاں جتنے لوگ یہاں بٹھے ہوئے دل چو چاہتا تھا کہ سب کی خدمت میں گل پیش کیے جائے بہرحال یہ اشعار کے گل آئے رنگا رنگ آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہی رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے اب میں ہمارے ساتھی اشواق صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مہترم ماسٹر روزہید صاحب کی خدمت میں یہ گلے محبت پیش کر رہے ہیں جناب زاکر خان زاکر صاحب ان کے بعد جناب محمد مستقیم صاحب سے درخواست رہے کے تشریف لائیں محمد مستقیم صاحب ان کی خدمت میں یہ پھول پیش کر رہی جناب زاکر صاحب اور اب میں ذہبت دوں گا جناب سید کامران صاحب کو سید کامران صاحب ہولی ایلی اسکول کے منیجمنٹ ان کے خدمت میں زاکر صاحب پھول پیش کر رہے ہیں مستان پٹیر صاحب کو میں یہاں آنے کی زحمت دوں گا یہ وہ شخصیات ہیں جن کے تعاون سے ہمیں اس پروگرام کائنے کاک کرنے میں کامیاب ہوئے گا ہی اور یہ فیصلہ تو آپ کریں گے لیکن ہم نے پروگرام کا انعقاد ان کے تعاون سے کیا ہے جمیل انمر صاحب کو میں زحمت دوں گا یہاں آنے کی جمیل انمر صاحب جناب عبدالحمید صاحب صاحبی کھیڑ ماسٹر جناب عبدالحمید صاحب برا کرن یہاں تشریف لائیں جناب عبدالحمید صاحب 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 اور اب یہ اپنالے سینٹر جہاں یہ مشارہ ملقید ہو رہا ہے اس کے صدوی جناب ساجی صاحب سے درخواست ہے کہ برائے کریں یا ساجی صاحب اگر نہیں ہے موجود ہمارے ہاں بھی دیکھئے ولی دقیم امیر مینائی موجود نہیں ہے مہمون کا کردار موجود ہے تو جناب ساجی صاحب نے کھردار جس نے ادا کیا ہے آج اس پروگرام کے نقاض میں ان کے نمائندے ان سے درخواست کلموں کے وہ تشریف لائیں جناب اشفاق صاحب اور موظف حدری اب جناب حافظ نصار احمد صاحب حافظ نصار احمد صاحب اور اب میں میرے ساتھی بڑے اچھے شاعر حضو کے جناب زاکر خان زاکر صاحب اس پھول کو قبول کرنے تھی زاہمد کو آرہ فرمائیں اور شرک خبولیہ کتا کریں اور موظف حدری آج مجھے واقعی میرا ماضی یاد آگیا اس کی یاد آگیا کہ میری تعلیمی زندگی میرا تعلیمی دور میری شہر و شاعری کا دور جن درو دیوار کے سائے میں گزرا ہے اس جگہ کا نام ہے مہاشتہ کالیج اور مہاشتہ کالیج سے وابستہ کوئی شخصیت یہاں آتی ہے تو میں ایک پسمندر میں پھو جاتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ مہاشتہ کالیج کے اور خوشی کی بات خوشی اس لیے بھی دوبالہ ہو گئی کہ اردو ہی کے پروفیسر جناب آلنگ نبی صاحب یہاں تشریف فرما ہے واقعی ان کے اندر اردو کا ایک عالم سمایا ہوا ہے جس طرح مہاشتہ کالیج میں ہمارے احساتہ دن اردو میں ہماری تربیت کی آلم نبی صاحب آج مہاشتہ کالیج کے جو بمبئی کا بڑا اچھا عدبی مرکز ہے وہاں کے طلبہ کی تعلیم و تربیت کے فرائد انجام دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ تقریباً پچیس سال سے میں آلم نبی صاحب کے مضامین اخبارات میں پڑھتا رہا ہوں سیاسی مضامین بھی آپ لکھتے ہیں صحافت سے بھی آپ کا تعلق ہے گویا یہ کہنا چاہیے کہ یہ دو دھاری دلوار ہے کبھی عدد سے وار کرتی ہے کبھی صحافت سے وار کرتی ہے میں آلم نبی صاحب کے عامت پر مجھے استقبال کرتا ہوں اور مجھے شکریہ دے کرتا ہوں اور یہ توقع کرتا ہوں کہ میں جس کالیج کا شاگیرد ہوں اس کالیج کے پروفیسر یہاں آئے ہیں مجھے امید ہے کہ اس شاگیرد کے لیے ہی سہی آئندہ بھی جب ہم اپنے بچوں کو لے کر اس طرح کے پروگرام پہنے کار کریں گے تو آلم نبی صاحب انشاءاللہ تشریف لائیں گے مجھے بہت امید ہے اور اب میں اگر ایک شخصیت کا شکریہ نہ ادا کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے شکریہ نہ ادا کیا تو میری شخصیت وہ ایک نامکمل سی ہو جائے گی کہ میں ایسے آدمی کو نہ جانوں اور نہ پہچانوں سب سے قیمتی چیز جو ہمیں اللہ نے ادا کیا ہے وہ ہے آکھلا اور شہور آکھلا اور شہور اور اللہ تعالیٰ نے شیوہ جی نگر کو اگر شہور ادا کر دیا تو اس سے بڑی بات کیا ہے اور یہ شہور صاحب ہی ہیں جنہوں نے ہمیں یہ شہور دیا کہ ہم شیر و سخن کی ایسی نویفیل کا انہیں کارے شہور صاحب کی شیری بیانی اور شہر و سخن کی اے مہتھی میں جناب شہور آزمی صاحب سے شہور بھی اور آزمی بھی ہیں جاہیر ہے کہ عظیم شخصیت ہے تو میں شہور آزمی صاحب کو اپنے ہاتھوں سے اپنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنی جا رہا ہوں میں آپ کا بہت بہت شکریہ دھا کرتا ہوں شہور آزمی صاحب نے ایک بات قائدی دے ابھی دورانے بکتگو کہ میں ایک سٹھ سال کا ہو گیا ہوں مجھے گرہ سا ستمہ ہوا لیکن شہور صاحب انشاءاللہ اگر آپ اردو کی خدمت کرتے رہے تو ایک سٹھ سال اور آپ یہاں مشاہل میں تشریف رہیں گے سامین اکرام میں یہ آنتا ہوں کہ ہم نے جو ننگی چھوٹی سی کوشش کی ہے اپنے بچوں میں اردو زبان و عدب کا ذوق پیدا کرنے کی کلاسیکی اردو زبان کو زندہ کرنے کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اس خدمت کو خداوندر قدو ضرور قبول پرائے گا کیونکہ ہم مسلمانوں کی ترقی کا دار و مدار اردو زبان پر ہی ہیں ہاں چلتے چلتا میں ایک اور اعلان کر دوں حضب موقع وہ یہ کہ اگلا پروگرام جناب شعور صاحب کی توجہ چاہوں گا شعور آزمی صاحب کی توجہ چاہوں گا کہ یہ تو پہلا پروگرام ہے اتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھ لیے ہوتا ہے کیا آگے ہم جو پروگرام کرنے جا رہے ہیں وہ انقریب دسمبر کے آخری وحیمے ہوگا اور وہ پروگرام ہوگا محفلے غزل سرائی جی ہاں سازندوں کے ساتھ ساز بھی ہوگا آواز بھی ہوگی سور بھی ہوگا لے بھی ہوگی اور اس تاد شورہ کے کلاسی کی شورہ کے کلام انشاء اللہ یہی تلپہ گائیں گے غزل سرائی کا اگلا پروگرام ہم کرنے والے اسی سینٹر میں دسمبر کے آخری حکتے میں اور اس کے لیے میں آپ سب کو پیشگی دعوت دیتا ہوں اس پروگرام کا مقصد ہی ہمارا یہی ہے کہ جو کلاسیکل سنگیت ہے کلاسیکل سنگیت جو ہے اس کو ہم فراموش کر چکے ہیں کلاسیکل سنگیت کیا ہے کلاسیکی غزل کیا ہے اس کے گانے کا انداز کیا ہے ہم اسی دور میں آپ کو لے چلنا چاہیں گے ہم اسی شاہی دربار میں آپ کو لے جانا چاہتے ہیں انکلی میں ایک دو بھئی ایک مہینے بعد ایک پروگرام منقید ہوگا آپ سب کو اس کے لیے بھی پیشگی دعوت ہے امید ہے کہ آپ ضرور تشریف لائیں گے اس لیے کہ اگر آپ نبی آنا چاہیں گے تو آپ کا دل آپ کو کھیچ لائے گا اور وہ خود بہت بڑے جاگیدار خاندام کا تھا لیکن آزادی کے لیے اس نے پورے ملک کو بھارا میری مراد ہے شپیر حسین خان جو اس ملکہ آباد اب دیکھتے ہیں کہ اس پوریو شائر کے کردار میں جناب فلاہ حسین صاحب آپ کے سامنے تشریف کس طرح لاتے ہیں جوش ملکہ آباد ارے بھائی واہ خان صاحب لیکن تھوڑا موٹا ہونے جنبیم جانے کی ضرورت ہے باقی تو سب پچھتے ہیں بہت اچھی طرح ہونے کی طرح شیربانی اور روانی آپ نے پہنی ہے ماشاءاللہ لیکن مشوری اکھے کے ہٹ گئے حباب کیا قیامت تھی کیا قیامت تھی سبر کی تلقین کیا قیامت تھی سبر کی تلقین اور بھی روح ہو گئی بیتا اور بھی روح ہو گئی بیتا ہاں 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 اثر اب ہوا محبت کا ہاں 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 اثر اب ہوا محبت کا ہم سے آنے لگا ہے ان کو ہجاب ہم سے آنے لگا ہے ان کو ہجاب شب جو بیٹھے وہ میرے پہلوں میں شب جو بیٹھے وہ میرے پہلوں میں مشکرانے لگی شب مہتاب مشکرانے لگی شب مہتاب گزل کا مکتاب بیش کتاب سمجھ میں جوش جوش کھلتی تھی جن سے دل کی تنی جوش کھلتی تھی جن سے دل کی تنی کیسے وہ لوگ ہو گئے نایاب کیسے وہ لوگ ہو گئے نایاب شبیہ شبیہ گزل کا مکتا امتلا آپ کی پہلے قزمت سماتھ فرمائے شب دل کو تھامے ہوئے ہاتھوں سے جو ہم بیٹھے ہیں دل کو تھامے ہوئے ہاتھوں سے جو ہم بیٹھے ہیں ساری دنیا کا سمیتے ہوئے غم بیٹھے ہیں ساری دنیا کا سمیتے ہوئے غم بیٹھے ہیں گزل کا جو ہم بیٹھے ہیں جو ہم بیٹھے ہیں جو ہم بیٹھے ہیں نشبور فراز پھر میں کھانا کی صحبت میں جو کم بیٹھے ہیں ساتھ دنیاں کا آگئے بھول کے ہمراں چلے جائیں گے آگئے بھول کے ہمراں چلے جائیں گے تیر پوچھے میں زر لینے کو دم بیٹھے ہیں تیر پوچھے میں زر لینے کو دم بیٹھے ہیں ساری دنیاں کا اپنے دل کی ہے خلش لوگوں پہ الزام ہی کیا اپنے دل کی ہے اپنے دل کی ہے خلش لوگوں پہ الزام ہی کیا چلے پوچھے میں زر لینے کو جائیں گے خلش لوگوں پہ زر لینے سمیٹھے ہوئے غم بیتھے اور یہ غزل کا مکرہ بطارے پاس آپ سبھی کو یہ سبھی دیئے وار فمائے دل میں جنوں کے خیلدار کام مسلم دل میں جنوں کے خیلدار کام مسلم ہاتھ پر ہاتھ درے لے قلم دے کے ہاتھ پر ہاتھ درے لے قلم دے ہیں دل گتھاں میں ہوئے ہاتھوں سے جو ہم بیٹھے ہیں ساری دنیا کا سمیٹھے ہوئے غم بیتھے ہیں ساری دنیا کا سمیٹھے ہوئے غم بیتھے ہیں ساری دنیا کا سمیٹھے ہوئے مومن محمد شہدہ جسے ترکتی پسند نہ ہوتے ہوئے بھی ترکتی پسند کہا گیا صرف اس لیے کہ وہ بھی ان میں شامل تھا ورنہ حقیقتن تو فیض احمد فیض بڑا رومانی شہد تھا میں فیض احمد فیض کے قیدار کے سامنے آپ کے سامنے خان فیصل جو دسوی یماد کے ابھی کہے لگے ہیں یہ فیض احمد فیض کے قیدار میں حضر صاحب کی جہدہ چاہتا ہوں رنگ پیراہن کا خوشبو ذلپ لہرانے کا نام رنگ پیراہن کا خوشبو ذلپ لہرانے کا نام رنگ پیراہن کا خوشبو ذلپ لہرانے کا نام موسمیں گل ہے موسمیں گل تمہارے باہم پر آنے کا نام موسمیں گل ہے تمہارے باہم پر آنے کا نام دوستو اس چشمو لگ کی کچھ کہو جس کے بغیر دوستو اس چشمو لکھ کی کچھ کہو جس کے بغیر گل ستا کی بات رنگی گئے نہ میں کھانے کا نا اور پھر نظر میں پھول میں کے دل میں پھر شمعے جلی پھر نظر میں پھول میں کے دل میں پھر شمعے جلی پھر تصور میں لیا اس بزم میں جانے کا نا اور اے بھی شیر وضوئے قسمات سرمائے کہ اب کسی لیلہ کو بھی اقرار مہبور بھی لگی ان دنوں بدنا میں گئے ہر ایک دیوانے کا نا ان دنوں بدنا میں گئے ہر ایک دیوانے کا نا یہ شکریہ اور ہم سے کہتے گئے چمن والے گریب آنے چمن ہم سے کہتے گئے چمن والے گریب آنے چمن تم کوئی اچھا سا رگ لو اپنے بیرانے گنا تم کوئی اچھا سا رگ لو اپنے بیرانے گنا اور اس جگل کا مقتحادی رہ سما فرمائے فیض ان کو ہے تقضائی وفا ہم سے جنے آشنا کے نام سے پیارا ہے بے گانے کا نا آشنا کے نام سے پیارا ہے بے گانے کا نا جی شکریہ جب میں کالج میں تھا مہاراست کالج میں پورٹ فلور پر ایک خوٹا کا مشاہ رہا ہے یہ ہسی یہ تہکہوں کا سلسلہ گولی درنا توپ چھٹنا بم کے پھڑ گیا نکھنا اور یہ وہ شائع جس نے کہا تھا کہ اے موجے والا ان کو بھی درہ دو چار پکیڑے ہلکے سے کچھ لوگ بھی ساہیر پکڑے چھوپاں کا نظارہ پکڑے ہیں نہیں ایک پرک کی پسند شائع مہین احسن جذبی اور ان کی ممائنگے کی کر رہی ہیں شائع سوا پر بھی آگا مجید سدھے سے مجید سدھے سے گزوی کی شنوار کوجی کی جاتی سے چھوپاں کا نظارہ پکڑے ہیں مجید سدھے سے غزر کا مطلہ پیش کریں سامات کا مہین مجید سدھے سے یہ دنیا ہے یا وہ دنیا اب خواہش دنیا کون کرے مرے کی دعائیں کیوں مانگو جیے کی کمنہ کون کرے یہ شیئر پیش کریں سماکھ ہوں گائی ہے جب کشتی سابی تو سالم تھی ساہل کی کمنہ کس تو تھی جب کشتی سابی تو سالم تھی ساہل کی کمنہ کس کو تھی اب ایسی شکستہ کشتی پر اب ایسی شکستہ کشتی پر ساہل کی کمنہ کون کرے مرے کی دعائیں کیوں مانگو جیے کی کمنہ کون کرے